السلام علیکم اب آپ کا جو سیکشن 237 ای آر پی سی ہے یہ ایک جنرل ایکسپشن دے رہا ہے 236 کی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو 236 میں آلٹرنیٹیو لی چارج کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا لیکن اوفینس جو ہے وہ ایویٹنس کمپلیٹ ہو گئی اور کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کو چارج ایک اوفینس میں کیا تھا لیکن آپ کے نزدیک بنا وہ دوسرا جس میں آپ اس کو آلٹرنیٹیو لی چارج کر سکتے تھے تو اس صورت میں 237 کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں آلٹرنیٹیو چارج فریم نہیں بھی کیا لیکن کوٹ اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اس نے وہ دوسرے والا اوفینس کیا آلٹرنیٹ تو پھر وہ کہتے ہیں بے شک آپ اس کو اس کے اندر بھی کنوکٹ کر دیں بے شک آپ نے اس کو اس کے اندر چارج نہیں کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا this is another reason کہ آلٹرنیٹ چارج فیلڈ میں زیادہ نظر کیوں نہیں آتا کیونکہ 237 اس کی ایک exception پروائیڈ کر رہا ہے لیکن 238 آگے پھر اس کے اوپر بھی ایک کٹگن لگا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو میجر اوفینس کی اندر چارج کیا ہے تو اس صورت کے اندر اگر وہ میجر اوفینس پروو نہیں ہوا اور ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد کوٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ مائنر اوفینس کو ہی کانسٹیٹیٹ ہو ہے تو کوٹ اس کو مائنر اوفینس میں بھی کنوکٹ کر سکتی ہے even though he was not charged with that اوفینس مثال کے طور پر ایک شخص تھا اس پہ کوٹ نے 324 کا چارج فریم کیا کہ تم نے اس کو attempt to murder کیا اب جس وقت ایویڈنس جس وقت چارج فریم کیا گیا تو ایکیوز پہ صرف attempt to murder کا جو ہے وہ چارج فریم کیا گیا 324 پی پی سی کا لیکن جب ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد cross examination ہوئی 340 ہوا 342 ہوا اور کوٹ اس کے بعد decision پہ پہنچی کہ یہ جو intention to kill تھی یہ غائب تھی یہ تو تھی نہیں یہ تو ایک مائنر سی سکفل تھی اس کے اندر دونوں نے ایک دوسرے کو مارا یا اس نے کسی react کے طور پہ اس کو جو ہے وہ کوئی injury cause کر دی جو non vital part پہ ہے یا fire غلطی سے چل گیا whatsoever لیکن non vital part پہ ہے جس سے اس کی جان نہیں تھی جا سکتی اور intention اس کی murder کرنے کی تھی نہیں تو یہ وہ صورت ہے جہاں پہ اب اس کو چارج جس میں کیا ہوا صرف 324 پی پی سی میں لیکن offense اب prove کیا ہوا شہادت کے بعد وہ prove ہوا کہ اس نے صرف اس کو hurt cause کی ہے کوئی intention to kill نہیں تھی تو اس صورت میں اگر اس کو major offense کے اندر چارج کیا گیا اور prove minor ہو گیا تو court without framing charge without altering charge without amending charge اس کو اس minor hurt کے اندر جو بھی وہ injury تھی اس کے اندر court state away convict کر سکتی ہے اس کے لیے اس offense کا چارج ہونا ضروری نہیں تھا اس کا دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اگر minor offense کی اندر چارج کیا گیا اور شہادت مکمل ہونے کے بعد کوئی major offense prove ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس major offense کی اندر court اس کو convict نہیں کر سکتی بلکہ یہ سارا جو trial ہے یہ zero پہ چلا جائے گا court observation دے کے اس بات کی کہ اس کو minor offense میں چارج کیا گیا لیکن major constitute ہوتا ہے لہٰذا اب اس کو zero سے چارج کیا جائے گا and that will lead into a denoga trial اور new trial تو یہ آپ کا جو ہے 238 اس چیز کی exception دے رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی offense کے اندر ملزم کو چارج کیا اور offense کی شہادت کے بعد court اس نتیجے پہ پہنچی کہ actually offense اس نے نہیں کیا اس نے صرف attempt کی تھی تو اس صورت میں بھی اس کو attempt میں چارج کرنا ضروری نہیں ہے اگر اسی offense کی صرف attempt prove ہو جائے اور offense prove نہ ہو تو اس صورت کے اندر بھی court state away اس کو اس attempt کے اندر convict کر سکتی ہے without even framing the charge so this is your whole scheme of section اگر connect کریں گے تو آپ کے 236, 37, 38 کی scheme یہ ہے جو actually start ہو رہی ہے 221 سے جس کا conclusion جو ہے وہ 238 تک ہے کہ اگر charge کسی بھی offense کا نہیں بھی frame ہوا تو آپ اس کو convict کر سکتے ہیں اگر ایک prove ہو گیا اور وہ آپ نے charge نہیں بھی کیا پھر بھی آپ اس کو convict کر سکتے ہیں اور lastly کہ اگر آپ نے major میں اس کو major offense کے اندر charge کیا ہوا ہے prove minor ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ اس کو convict کر سکتے ہیں without framing charge اور اس کے علاوہ اگر کوئی offense آپ نے اس کو charge کیا لیکن صرف اس کی attempt prove ہو گئی تو اس صورت میں attempt کو بھی charge کرنا ضروری نہیں تھا آپ skate away اس کو convict کر سکتے ہیں مجبین مجبینگー